اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ایک دفعہ پھر اسائلم سیکرز کے لیے ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے ڈاؤٹس وہ نہیں رہیں گے میں نے خیر پچھلی ویڈیو میں بھی کوشش کی تھی آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بہت بڑی ریسپونساویلیداد ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکیوں پر بات کرنا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا فیوچر اس پر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بھی بات بندہ صرف اپنی وجہ سے کہ میں کیونکہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے یقین کرنا ہے تو اس وجہ سے آپ کو بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف میری بات پر یقین نہیں کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کو لے کہ آپ کسی آپ کو پتا ہے میں وکیل نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ایک ٹیچر ہوں لیکن کیونکہ اس طرح کی چیزیں بار بار آتی ہیں اور بہت بڑے عرصے سے میں اس چیز میں ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ معلومات شیر کرتا ہوں لیکن پھر بھی اینڈ آف تھا ڈے میں وکیل نہیں ہوں تو آپ کو ثبوت اس لیے دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ کسی وکیل سے رجوع کر لیں اس کے ساتھ تو میرے خیال میں وہ کیونکہ میں نے مسائلیں زیادہ دی تھی یا جو بھی کیا تھا پھر بھی لوگوں کو وہ بات کلیر نہیں ہوئی تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں جو نیا قانون ہے اسائلم سیکرز کے لیے وہ اچھا نہیں ہے پہلی سمپلیمنٹ ہے وجہ یہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے یا جو سارے وقلہ حضرات سوچ رہے تھے اور خیر آج جو میں آپ کے ساتھ جو بات سیر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے بہت سارے وکیلوں کو سن کے آپ کے ساتھ جو نے یہ بات سیر کر رہا ہوں اور سارے سیمی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے تو سب کا خیال یہ تھا کہ پچھلی سیچیشن سے اب بہتری آئے گی ریگ اللہ برال آپ بغیر کسی مسئلے کے اپلائی کر سکیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ کا کنٹریکٹ اسیلوں پہ کسی بھی کام کا نہیں ہے یہ بات کلیر ہوگی نئے قانون کے بعد اور ایک اور جو پریشانی والی بات یا ایک جو اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہوگا اسائلم جب سے آپ نے اپلائی کی ہے جب تک آپ کی ختم نہیں ہوتی یا ارجیکٹ نہیں ہوتی وہ ٹائم بھی اکاؤنٹ نہیں ہوگا یہ ہے جو قانون اب اس میں ایک آسانی رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی سیچیشن میں موجود ہیں ان کو ایک سال کا ٹائم دیا گیا ہے ایک سال کب شروع ہوگا جب سے یہ قانون لاغو ہوگا بیس مئی دوہزار پچیس سے بیس مئی دوہزار چھبیس تک اس دوران آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ بیس مئی دوہزار پچیس تک اررگولار ہو جاتے ہیں مطلب الیگل ہو جاتے ہیں وہ سب لوگ جن کے پاس آسائلم تھی اور ان کی دینگار ہو گئی ہے ریجیکٹ ہو گئی ہے اس وجہ سے بیس مئی دوہزار پچیس کو وہ لوگ اررگولار ہیں الیگل ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکیں گے کوئی بھی اررائی ہو یہ ڈیٹ زین میں رکھ لیں بیس مئی دوہزار پچیس سے پہلے پہلے آپ کی وہ ریجیکٹ ہوئی ہو آپ اررگولار ہو اررگولار کا مطلب بتا ہے الیگل آپ الیگل ہو تو پھر آپ ایک سال کے اندر اندر کوئی بھی اررائی ہو اپلائی کر سکیں گے جس کی کنڈیشنز آپ پوری کریں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال سے شاید آپ کو اور آسانی ہو جائے سمجھنے میں میرے پاس کارتا بلنکا ہے جو مطلب جس پہ آپ کو کام کی اجازت ہوتی ہے جو بھی ہے اور وہ میری اس کو اسی دورانی میری اسیلو ریجیکٹ ہو جاتی ہے مجھے لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کی ریجیکٹ ہو گئی ہے تو ریجیکٹ ہوتی ہے جا کے مارچ میں اب مارچ کے مہینے دوہزار پچیس مارچ میں میں اررگولار ہو گیا ہوں میں اس پہ اپیل نہیں کروں گا کسی نے بھی اپیل نہیں کرنی ٹھیک ہے اپیل نہیں کرنی اور وہاں سے جب سے میں اررگولار ہو گیا ہوں وہاں سے چھ مہینے کاؤنٹ کرنے ہیں مارچ سے اپریل مئی جون جولائی اگست اور سپتمبر جب مجھے اررگولار مطلب ایلیگل چھ مہ ہو گئے تب میں کوئی بھی ارائیگو اپلائی کر لوں گا یا اگر ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن پہلے میرے پاس تھی میری وہ ریجیکٹ ہو گی ہے میں نے اس کے اوپر اپیل نہیں کی تو ابھی سے میرے شروع ہو جائیں گے جس دن سے میں نے اپیل شروع نہیں کی وہ چھ ماہ وہاں سے شروع ہو جائیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں میں پاس اصیل ہو تھی اور ریجیکٹ ہو گی اب یہاں پہ میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہے آپ کے بھی ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا کہ میں یہاں پہ مجھے کہلیں کہ ڈر لگ رہے آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ جا کے اس کو کینسل کروا دیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں مطلب اس اسیلوں کے ساتھ ان کا جو ہے بڑا سسٹم چار رہے ہیں تو میں ڈریکٹلی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو ریجیکٹ کروا دیں خود جا کے اسے کینسل کروائیں ٹھیک ہے اس لیے آپ اس چیز کو لے کے کسی پروفیشنل سے مشورہ کر لیں لیکن جو بات یقینی ہے یا جو بات بقاعدہ طور پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کی اسیلوں تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی آپ نے اس کو اپیل نہیں کی اگر اپیل بھی کی تو اس کا بھی عدالتی فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے تو جس دن سے آپ الیگل ہیں وہاں سے چھ ماہ آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں چھ ماہ بعد آپ کوئی بھی کسی قسم کی بیار رائے گو اپلائی کر سکیں گے آپ کا پیچھلا ٹائم ضائع نہیں ہوگا تو یہاں پہ ابھی جو میں نے سوال آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہے میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کروالوں یا نہیں تو وہ آپ بقاعدہ کسی ماہر سے کسی پروفیشنل سے مشورہ کر کے اس کے اوپر کریں میں آپ کو یہاں پہ کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ خود جا کے اس کو ریجیکٹ کروائیں اور جب آپ پیپر جزمہ کروائیں تو وہ آپ کو کہیں نہیں نہیں یہ تو آپ نے خود واپس لی تھی تو آپ کا اسائلم کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے یا جو بھی میں کچھ بھی یہ کہنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ خود اس کو کنفیرمار کر لیں لیکن جو پہلے بات کی ہے وہ کنفرم ہے کہ اگر آپ بیس مئی دوہزار پچیس سے پہلے پہلے آپ کی اسائلم ریجیکٹ ہوگی پاس نہیں ہوئی آپ نے جس دن سے یہ چیز ارگولار آپ ہوئے ہیں وہاں سے چھ ماہ کاؤٹ کر لیں تو آپ کا جو پیچھلا ٹائم ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اور آپ کوئی کسی قسم کی بھی آرائی کو لے لیں گے یہاں پہ میں ان سب بھائیوں کی پہلے نمبر پہ تو کسی کو بھی آپ اسائلم اپلائی کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ اس کا جو پہلے فائدے تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں نمبر ایک نمبر دو جس جس بھائی کی بھی جو اسائلم ریجکٹ ہوتی ہے کسی کو بھی میں اپل کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کے ریکورسوں کریں ریکورسوں پہ آپ کام کریں یا جو بھی ہو آپ نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ ابھی تاک میرے پاس جو معلومات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو مطلب جو ایکسٹرا ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں وہ میری نہیں کسی بندے کی بھی اگر آپ بات سنیں گے خود اسے کمفیرمار کریں کسی تھرڈ پارٹی سے اسے کمفیرمار کروائیں تب ہی جا کے آپ اس کے اوپر مکمل جو ہے نا وہ یقین کیا کریں اللہ حافظ